دوستوں کچھ ایسے کارے کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جن کو کرنے سے دھارہ جو ہے 69 لگتی ہے سب سے پہلا ہے دوستوں کسی مہیلہ سے سادی کرنے کا جھونٹا وعدہ کرنا اور اس کے ساتھ میں جو ہے ساری رکھ سمبند بنانا نمبر سیکنڈ ہے دوستوں کسی مہیلہ کو اپنی جھونٹی باتوں میں گم رہا ہے کر کے اس کے ساتھ میں ساری رکھ سمبند یعنی فیجیکل ریلیسنسی بنانا اور پھر اسے دھوکہ دینا نمبر تین ہے دوستوں کسی مہیلہ کی بھاوناوں کا فائدہ اٹھانا اور اسے مانسک روپ سے پریسان کرنا دوستوں نمبر فور ہے کسی مہیلہ سے پیسے یا سمپتی لینا اور پھر سادی کرنے سے انکار کر دینا دوستوں نمبر چار ہے کسی بھی کسی کو ساری رکھ مانسک روپ سے دھمکانا تاکہ بھائی آپ کے ساتھ ساری سمبند بنا لے چوتھا ہے دوستوں کسی مہیلہ کی پرتشتھا کو نقصان پہنچانا اور اسے سماج میں بدنام کرنا اب دوستوں چھٹوہ پوائنٹ ہے کسی مہیلہ پر بچہ پیدا کرنے کا دباہ بنانا اور پھر سادی سے انکار کر دینا اور دوستوں سیون پوائنٹ ہے دھر میں آجاتی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ سادی کا جھونٹا بادا کرنا اور دوستوں یا پھر ہوتے بدیس لے جانے کا جھونٹا بادا کر کے اس کے ساتھ میں ساری رکھ سمبند بنانا اب دوستوں اس کو ہم ایک ادھارن کے دوران سمجھیں گے پریہ اور راہل ہیں جو کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے بعد دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے ایک دن راہل پریہ کو اپنے ساتھ ساری رکھ سمبند بنانے کے لیے کہتا ہے لیکن پریہ اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے جس کے بعد راہل پریہ کو جھونٹا بادا کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ سادی کرے گا سادی کے بعد اسے خوص ہو کر پریہ راہل کے ساتھ ساری رکھ سمبند بنا لیتی ہے پریہ کو راہل پر پورا بھروسہ تھا اور بہ راہل سے سادی کرنے کا انتجار کر رہی تھی لیکن سمائے بیٹھتا گیا اور راہل نے سادی سے جو ہے انکار کر دیا اب پریہ کو لگا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو اس نے راہل کے خلاف دھارہ سکسٹی نائن کے تحت جو ہے معاملہ درج کروا دیا موسیقی